ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے سیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پرسنالٹی ڈبلپر تو گائز آج کی ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گلو اینڈ لولی کریم کے بارے میں جس کا پہلے نام تھا فیر اینڈ لولی اور اس کریم کا انڈیا میں بہت زیادہ کریز ہے اور دوستو موسٹلی لوگ اس کریم کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کریم کا استعمال کرنے سے ان کی سکن کا کلر فیر ہو سکتا ہے جو سکن ڈار کو چکی ہے وہ اس کریم کا استعمال کرنے سے فیر ہو جائے گی لیکن دوستو اس کی سچائی کچھ اور ہی ہوتی ہے اور جو لوگ یہ مان کر کریم کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی سکن فیر ہو سکتی ہے ان کی سکن کے ساتھ اور غلط ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کی سکن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو یہ کریم اس لیے نہیں بنی ہوتی ہے کہ آپ کی سکن کا کمپلیکشن فیر کرے بلکہ اس کے کچھ اور ہی فنکسنس ہوتے ہیں جو کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس سے پہلے اگر چینل پر آپ لوگ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو اب بات کرتے ہیں دوستو کریم کے بارے میں اس کا نام ہے اب گلو اینڈ لولی اور پہلے اس کا نام ہوتا تھا فیر اینڈ لولی اور اس کے سیچٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے اس کے پیک پر تو اس پہ بھی جو ہے منشن ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کرنے سے آپ کی سکن فیر ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس کے کمپوزیشن کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے کمپوزیشن میں بہت سارے سالس ہوتے ہیں اتنے سارے سالس ہوتے ہیں کہ اگر میں نام لوں گا تو ایک منٹ تک صرف ان کے نام ہی لے سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں نے کچھ مین مین چھاٹے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ پارلمیٹک ایسیڈ ہے اسٹیارک ایسیڈ ہے نیاسینامائیڈ ڈائی میتھاکون ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ سوڈیم اسکوربیل فاسپیٹ بینزائل سیلسلیٹ گرینیول سینائسل ایلکول یہ کچھ مین کمپوزیشن ہے جو کہ اس کریم میں پائے جاتے ہیں تو اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں یہ پتا کرنا ہے کہ اس کے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں جیسے کہ کسی کریم کے بارے میں پتا کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس کے کمپوزیشن کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس کریم کے کمپوزیشن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ایسا کوئی بھی کمپاؤنڈ نہیں ہے جو ہماری اسکن کے ملینن کو افیکٹ کرے دوستو ملینن وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری اسکن کا جو ہے کلر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اگر ملینن کا سیکریشن زیادہ ہوگا اسکن میں تو ہماری اسکن کا کلر ڈارک ہوگا اور اگر میلینن کا سیکریشن کم ہوگا تو ہماری سکن فیر ہوگی اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سکن کا کمپلیکشن فیر ہو تو اس کے لیے ہمیں سکن کے میلینن کو کم کرنا پڑے گا لیکن دوستو اس کریم میں ایسا کوئی بھی سالٹ نہیں ہے جو اسکن کے میلینن کو کم کرے تو ہم کلیرلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریم ہماری سکن کو فیر نہیں بناتی ہے لیکن دوستو اس کے علاوہ اس کریم کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کی یہ کریم ہماری سکن کے ہائیڈریشن کو مینٹین رکھتی ہے اور سکن کو مویسٹرائز رکھتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو سن کی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں اس سے بھی ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے اوبرال ہماری سکن ٹون کو امپروف کرتی ہے اور سکن کو فریش اور ہیلدھی رکھتی ہے لیکن دوستو یہ کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا کہ اس کریم کا استعمال کرنے سے سکن کا کمپلیکشن فیر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کریم ہمارے سکن کے ملینن کو افیکٹ نہیں کرتی ہے تو گائز اگر آپ لوگ یہ سوچ کر کریم کا استعمال کرتے ہیں کہ ہماری سکن فیر ہو سکتی ہے تو یہ بالکل بھی غلط ہے بلکہ اس کے جو بینفٹس میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائے ہیں اس کے صرف وہی فائدے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی فائدے نہیں ہوتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنی انفرمیشن آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو